بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں بریک فاس بنانے کی ریسپی بہت آسان طریقے سے بتاؤں گا کہ یہ بریک فاس کیسے بنایا جا سکتا ہے اور اس کو بنانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے آپ نے میری ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے آج میں آپ کو کمپلیٹ گائیڈ کرنے والا ہوں آپ نے میری ویڈیو کو سکپ کر کے نئے جانا تو اب چلتے ہیں ریسپی کی طرف تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم نے ایک عدد باول لے لیا ہے اور اس کے اندر گاجروں کو چوپ کر کے میں نے ایڈ کر دیا ہے اور ساتھ ہی میں شملہ مٹچ کو بھی چوپ کر کے اس کے اندر ایڈ کر دوں گا اور دو عدد سبز مٹچوں کو چوپ کر کے اس کے اندر ایڈ کر دوں گا اور ساتھ ہی تھوڑا سا کھیرہ لے کے اس کو اچھے طریقے سے چوپ کر کے میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گا اور تھوڑا سا پیاز لے کے اس کو چوپ کر کے میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گا اور اس کے بعد میں ایڈ کروں گا اس کے اندر دو عدد انڈے انڈے کمپلسری ہیں آپ نے لازمی طور پر ایڈ کرنے ہیں اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے کچھ مسالے تو سب سے پہلے میں سبس دنیا پیسا ہوا تھوڑا سا اس کے اندر ایڈ کر رہا ہوں کالی مٹسی بھی اس کے اندر ایڈ کر رہا ہوں حسبے ذائقہ نمک بھی اس کے اندر میں ایڈ کر رہا ہوں اور گرم مسئلہ بھی اس کے اندر تھوڑا سا ایڈ کر رہا ہوں تو اب اچھے طریقے سے ان کو مکس کریں گے اور یہ ریسپی بہت ہی زبردست بہت ہی یمی اور بہت ہی آسان بننے والی ہے اس کو بنانے میں کوئی مشکل کام نہیں ہے تو اس کے اندر اب ایڈ کریں گے ایک چمچ کے قریب کریم اور اس کو اچھے طریقے سے مکس اپ کرنا ہے اتنا اچھا اس کو مکس اپ کرنا ہے کہ یہ ساری چیزیں یک جا ہو جانے چاہیے تو اب ہم لے لیں گے خوبصورت سا سوس پین اور اس کو اچھے طریقے سے آئلنگ کر لیں گے آئلنگ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اور آئلنگ کرنے کے بعد ہم نے لیے ہیں بریڈ کے رینج جو کہ ہم نے گھر پہ ہی بنائے ہیں تو ان کو ہم تھوڑا سے کریں گے براؤن بہت ہی خوبصورت سا گولڈن گولڈن سن کے اوپر کلر دب آ جائے گا ہم ان کی سائٹ کو چینج کر لیں گے اور اس کے اندر ایڈ کریں گے مکچر مکچر کو ایڈ کرنے کے بعد جو رینج کے پارٹس ہمارے پاس تھے وہ بھی ہم نے اس کے اوپر ایڈ کر دیا ہیں وہ بھی ہم نے لگا دیا ہیں اس کے اوپر اور اس کو تھوڑی دیر کوک ہونے کے لیے میڈیم فلیم کے اوپر چھوڑ دیں گے تو اب ہم اس کی کرتے ہیں سائٹ کو چینج تو بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ کتنے اچھے طریقے سے ایک سائٹ سے یہ پک چکے اب تھوڑی دیر اس کو دوسری سائٹ سے بھی ہم براؤن سا کلر اس کے اوپر لے کے آئیں گے اور اس کے اوپر تھوڑی سی آئلنگ کر لیں گے اور خوبصورتی کے لیے تو یہاں پہ ہمارا بریک فاسٹ بن کے بلکل ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس کو لکے چلیں گے فائنل لک کی طرف آپ کو فائنل لک بھی دکھاتے ہیں آپ اس بریک فاسٹ کو بچوں کو بنا کر دیں اور بچے بہت ہی شوک سے کھاتے ہیں بچوں کو ٹی فن میں بھی دے سکتے ہیں سکول بھی جاتے وقت اور اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئیے تو میری ریسپی کو لائک اور میرے چینل کو سسکرائب ضرور کر دیا کریں یہ آپ لوگوں کی طرف سے میرے لئے ایک محبت بڑا تحفہ ہوتا ہے آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیار رکھئے گا مجھے دیجئے دیر ساری دعاوں میں اجازت میں آپ سے ملوں گا کسی بھی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ